کل تریسٹے کی تشریح سے متعلق نظر سانی کیس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے چیف جسٹس کی سربراہی میں پانچ رکھنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کی بینچ میں جسٹس منیب کی جگہ جسٹس نعیم اختر کو شامل کر لیا گیا ہے بات کریں گے کمبر زیادی سے کمبر بتائیے گا سماعت ملتوی ہو گئی ہے جی برکل اس کیس کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی گئی ہے کل تک اور چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا جو بکلا رہ گیا ان کو کل سنیں گے آج بڑا ڈیٹیل میں یہ کیس جو ہے چیف جسٹس سمیت پانچ رکھنی لارجر جو بینچ تھا جس میں منیب اختر صاحب کی جگہ اب نعیم اختر اخوان شامل ہو گئے ہیں انہوں نے یہ کیس سنا اور اس کیس میں سب سے پہلے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے جو صدر تھے ان کی جانب سے دلائل دیئے گئے انہوں نے 63 اے کی جو ججمنٹ جسٹس منیب نے تحریر فرمائی ہے وہ پڑھ کر سنائی جس پر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کافی سوالات اٹھائے گئے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ کسی کے ضمیر کا فیصلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ججمنٹ میں ضمیر کی بات کی گئی ہے کیا جج صاحب جانتے ہیں کہ کس کا ضمیر کیا ہے اور کیا اس کا اطلاق ہم سپریم کورٹ کے ججز پہ بھی ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے بھی ضمیر کو دیکھا جانا چاہیے کون کس طرف ہے پھر چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے جو اہم بات کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اگر ووٹ شمار نہیں ہوتا جیسا کہ ججمنٹ میں درج ہے تو اس سے آرٹیکل نائنٹی فائف کا کیا ہوگا آرٹیکل نائنٹی فائف وزیر آزم کے خلاف ادم اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ہے اور اگر کسی شخص کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو یہ آرٹیکل تو ریڈنڈنٹ ہو جائے گا یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا پھر آرٹیکل ون تھرٹی سکس کے حوالے سے بھی یہی بات کی گئی اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی ڈریکشن کے خلاف ووٹ دینا چاہتا ہے تو کیا اس کا ووٹ شمار نہ کر کے اس کی جو ناہلی ہے اس کا اثر کیا ہوگا یہ سوالات چیف جسٹس کی جانب سے اٹھائے گئے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اس تمام معاملے پر برطانیہ کی جو برطانی کانگریس برطانی ہاؤس آف پارلیمنٹ اس کی بھی مثال دی اور اس کی جانب سے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہاں پہ کس طرح سے وزیر آزم کی تبدیلی ہو جاتی ہے جبکہ پارٹی وہی پارٹی اقتدار میں رہتی ہے چیف جسٹس نے لینٹھی آرگیومنٹ سنے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی جانب سے آرگیومنٹس ختم کر دیے گئے ہیں پھر علی زفر صاحب آئے اور علی زفر صاحب نے کہا کہ میں اس معاملے کو اپوز کرتا ہوں اور میں اپنے اس پر تفصیلی دلائل دینا جاتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ ہم آپ کو آج نہیں کل سنیں گے جتنے بھی وکلا رہ گئے ہیں اب کل اس کیس کی سماعت ہوگی جس میں اہم نکتوں پر معاملہ اٹھایا جائے گا اور سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ آرٹیکل نائنٹی فائیب جو کہ وزیر آزم پر ادم اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے ہے کیا آرٹیکل سکسی تھری اے کا ڈیسیجن اس آرٹیکل کو مکمل طور پر بے اثر کر دیتا ہے یا نہیں یہ اہم سوال ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان علی زفر صاحب سے پوچھے گی کل علی زفر صاحب جو کہ بانی پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ اپنے دلائل دیں گے اس کے ساتھ فاروق ایشنائک صاحب جو کہ پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کی جانب سے بھی سوال کیے گئے اور چیپ جسس آف پاکستان نے پوچھا کیا آپ سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے دلائل سے متفق ہیں جس پر جو فاروق ایشنائک صاحب نے کہا کہ میں ان کے دلائل سے متفق ہوں لیکن میں کچھ اور بھی مزید ایٹ کرنا چاہتا ہوں پھر فاروق ایشنائک صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ پارلیمنٹیرین کو وہ سزا دی جاری ہے جس کا وہ مستحق نہیں یعنی اگر کسی کا ووٹ شمار نہیں ہوگا تو اس کو نا اہلی ہے پانچ سال کے لیے وہ کس طرح سے ہو سکتی ہے نا اہلی تو نتیجہ ہے ووٹ شمار نہ ہونے کا اور اگر آپ ووٹ شمار نہیں کر رہے کسی پارلیمنٹیرین کا تو کیا یہ آئین میں واضح طور پر نہیں لکھا باکہ ووٹ کو ڈس رگارڈ نہیں کیا جا سکتا اس پر جسٹس جمال خان مندوخیل کی جانب سے کہا کہ اس تمام معاملے پر دس سال پہلے ووٹ ڈس رگارڈ کے حوالے سے معاملہ موجود تھا آئین میں لیکن اس کو بعد میں ختم کر دیا گیا یہ تمام سمات ہوئی اس کے بعد عدالت نے سمات جو ہے کل تک کے لیے ملتفی کر دی ہے کل دوبارہ سے پانچ رکری بینچ جو ہے وہ اس معاملے کو سنے گا جس میں علی زفر صاحب دلائل دیں گے فاروق ایشنائک صاحب بھی دلائل دیں گے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر جو شہزاد شاکر صاحب ہیں ان کے دلائل جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں اور انہوں نے جو میجورٹی ججمنٹ تھی سکسی تری اے کے حوالے سے جس کے آتھر جج جو ہیں جسس منیب تھے ان کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ ایسا آئین میں ممکن نہیں ہے کہ اگر کوئی ووٹ دیا جاتا ہے تو اس کو شمار نہ کیا جائے جی موسیقی